ہم نے کونسا اتنا بڑا کام کیا جس سے دنیا جو فائدہ اٹھا رہی ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا سوفیر ہے کوئی ایسا کارنامہ کوئی ایسا سوفیر ہے کوئی ایسا لیپ ٹاپ ہے کوئی ایسا کمپنی ہے موبائل کی کوئی ایسی چیز ہے کوئی نئی طریقے سے بھیلی بنا ڈالی ہے ہم نے کچھ 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 پانی نکال لیا مریخ میں سے چاند میں سے کیا کر دیا کوئی ایسی چیز ہو جس سے اسلام علیکم نمستے سسری آگال کیسے ہیں آپ لوگو میت کر دیوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں حضی کالی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسری آگال امید کر دوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے پوش رہے ماباپ کا حیال کرنے کیونکہ ماباپ ہے تو سب کچھ ہے آج کے ہمارے ویڈیو ہے آج کے مارے ویڈیو ہے ویڈیو ہے ویڈیو سو ساتھ کرتے ہیں آج کے مارے ویڈیو کو لائٹ سٹارٹ اوکی گایز تو ویڈیو کو نیٹر ہے پی موڈی انسپیکٹس دہ گارڈ آف ہونر ایک ریڈ فارڈ آن سیونٹی سکھت انڈیپینڈنس دی فارڈ پرائی مینیسٹرز کھا کے پیش کے اتحاس میں آدھگار پل آزادی کے پچپتر ورش پورا ہونے پر عمرت مہوت سب منائے جا رہا ہے اور آگمن ہو رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے لوکتنٹر کے پیشنور کیا مشریہ asteroids مہوتی کا بھارت کا یہ غور احمشالی افسر اور لالکھلے کے دکشنی چھوڑ سے لاہوری دروازے کی اور بڑھتا پیشنور کا کافلہ پیشنور کا کافلہ باپوکن Angelsی ارپرت کرنے کے پاس چاہت یہاں پاہر ہیں لالکھلے کے لاہوری گیٹ پر پیشنور کی ادوانی رکشہ منتری شریہ راجنا楽 سنگھ رکشہ راج منتری شریع عجیب بھٹ اور رکشہ سچیو ڈاکٹر عجیب کمار کریں گے اس کے بعد رکشہ سچیو پردان منتری کا پریچہ ہے دلی کشتر کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹینن جنرل ویجے کمار مشوا سے کروائیں گے دلی کشتر کے جنرل آفیسر کمانڈنگ پردان منتری کو سلامی منچ کیور لے جائیں گے جہاں انتر سینہ اور دلی پولس گارت کے جوان انہیں سلامی دیں گے اس کے بعد پردان منتری شریع نریندر موڈی سممان گارت کا نیریکشن کریں گے آگمن ہو رہا ہے لال کلے کی پراشیر کے نزدیک بانانی پردان منتری شریع نریندر موڈی کا مبلا ٹای نیرکت کے لئے جو گرام ٹای گیشترğan Edwards موڈی عیرگر سن ر pieمينسٹر، جو سلامی صگیر لحوری گیت دیگر دیگر السوفان نیرکت پردان منتری ما نوڈی نوڈی نکسی تنوڈی نمیل دیگری نکسی تنوڈی ری شایف مانونی پودھان مانتری شریف نریندر مودی کا آگامن انکھیا گوانی کی رکشا مانتری شریف رانس سنگ رکشا راج مانتری شریف بھٹ رکشا سچیو دکٹر عجی کمار 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 قبرشا سچیو دکٹر عجی کمار رکشا سچیو دکٹر لکس قاندر کنال خاننا رکشا سچیو دکلا n efendim من استعگیز کمارک شاید zwei منزید اkelijk این نفتیقاتا جُرد آن needed موسیقی 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 چیز جو مجھے لگی سب سے خاص بات لگی ایک تو سب کی اندر جو بھی ایونٹ ہو رہا ہے جو بھی مطلب پہ کہ گارڈ آف آنر ہو رہا ہے اس میں ڈسپلین کا مالکہ تھا لوگوں کے اندر سب کے اندر جس طرح کے سر جس 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 جو جو ڈیوٹی ہے ایک تو ڈسپلین سب سے مین چیز سب سے مین چیز مودی جی کا جو جو چلنے کا اندار جو ان کا ایک سمووثلی چلنا ایک تو ہوتے ہیں جن کی پریکٹیس ہوتی ہے جو آرمی کے مینز ہوتے ہیں جو جو جوان ہوتے ہیں ان کی تو ایک ایک قدم کی پریکٹیس ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں دمشکے ہوتی مقاعدہ ٹھیک ہے نا وہ تو پھر اتنا پک شکے ہوتے ہیں لیکن ایک ساداران انسان سمجھو ایک طرح سے ایک پرائیم منسٹر ہے ان کی کوئی مطلب اس طرح سے پریکٹیس ہے نہیں ہے کیا ہے لیکن جس طریقے سے وہ ایک لائے میں ایک سکون کے ساتھ اور پراپر ان کو دیکھتے ہوئے جو مطلب انہوں نے پیش کر رہے ہیں جو مطلب ان کو دیکھتے ہوئے ایک لائن میں چل رہے تھے یہ ایک کمال کی بات لگتا ہے ایک چیز پر بہت 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 کر رہی تھی جو وہ رائے تارپیٹ کے اوپر جا رہے ہیں مودی جی تو مودی جی کے پیچھے جو ہیں جو جوان چل رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کے بیچ کا ڈسٹنس دیکھ رہی تھی تو وہ تو بڑی پریکٹیس اور بڑی ایکسٹا ہے تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تو ان کے ساتھ کے بیچ کا ڈسٹنس تھا پتنے میں بتا پا رہی ہوں کہ نہیں وہ ایک ویڈسٹنس تھا یعنی کہ بہت ایکوال تھا اور ذرا سا بھی پاؤں آگے پیچھے نہیں لگتا کیونکہ وہ پریکٹیس تھی جب میری نظر ان کے پاؤں سے آگے جا کر مودی جی کے پاؤں پے پڑیے تو ان کا بھی بڑا ایکوال ڈسٹنس تھا یعنی کہ وہ چل رہے تھے تو ایک لے میں اور ایک ڈسٹنس دے کر دونوں پاؤں ہم کبھی بڑا قدم رکھتے ہیں کبھی چھوٹا قدم رکھتے ہیں تو جس سے بہت برا لگتا ہے چلے والے کو جو دیکھنے والے ہو تو اس کو اچھا نہیں لگتا سپیٹ کا موتی زیادہ ہوتی بڑے قدم چھوٹے قدم سب کرتے ہیں نورمالی ہم ایسی walk کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بڑے ڈسٹنفلین کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی پریکٹیس ہوتی ہے یا مودی جی خود دوسری چیز میں یہ کہوں گی active بڑے دیکھیں confidence تو اپنی جگہ confidence تو ہمیں ہر ویڈیو میں دیکھتا ہے مودی جی کا لیکن اس میں مجھے زیادہ active دیکھیں اور موہ میں جو ایک sobriety کہیں اس کو ایک بہت پور اعتماد ایک بہت ایسا بندہ ہوتا ہے جس سے آپ کوئی فضول بات نہیں کر سکتے کیونکہ میں ہمیشہ مودی جی کو بہت فرینڈلی دیکھا ہے یعنی کہ بہت اچھے سے پیار سے بات کرتے ہوئے اور بہت سمان دیکھ کر بات کرتے ہو بہت پولائیٹلی ان کا نیچے ہیں بہت جنرلس ہیں لیکن اس ویڈیو میں مجھے آج بہت بردباری بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں فیس سے بہت سوبر لگے کہ کوئی انسان کوئی فضول بات جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان بہت اچھا ورڈ کہہ سکتے ہیں اسے کہ آپ کسی انسان کو دیکھ کر آپ کسی انسان کو دیکھ کر کہ جیسے دو مینارڈ آپ سوچیں کہ میں اسے وہ خاتب ہوں کے نام ہوں اتنا ان کے اندر ایک سوبریٹی دکھ رہی ہے صحیح لیکن یہ کہ بہت اچھا لگا اور بہت بہت خوش ہوئی بہت اچھا رینمند لگا یہ لالکلہ تھا لالکلہ اندر ہی ایک دروازے کا نام ہے لہورید گیٹ یہ تھوڑا ہمارے بڑا ہے میں آپ کو بتاؤں میں کیا سوچیں تھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بولا بھی تھا اے نائے جو آئے ان کو پتا ہے کہ نہیں لیکن پرانوں کو بتا ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو میں بولا تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ گرو رندھا جو ان کے سنگر ہیں لگے دیئے لاہور دیاں میں نے کہا کہ میں تو جب سے یہ سمجھتی تھی کہ لاہور انڈیا میں ہے ایک انڈیا کا لاہور ہے میں یہاں پہکنچاب اور انڈیا کا پندیا تو مجھے لگتا تھے جیسے یہاں پہ لہو رہے وہ definitions واقعیم بھی بھی دیو میں باrels لگے آپ نے جب آگے بداخل Heyuri, кампansa اس کا نام ہے دہوری گیٹ کیونکہ یہ سب سے پہلے ایک ہوتا تھا تو مطبی کہ ایک گیٹ یعنی کہ یہ تھا اس گیٹ کا نام لہوری گیٹ اک لیا تھا دہوری گیٹ اچھا لاہور اتنا قریب ہیں انڈیا کے اتنا قریب ہیں کہ بس ایک لائن ہے کارتار پور نا کارتار پور تو اور تھوڑا سا اور ہے بہت ہی کلوز ہے لیکن ایک لائن ہے باگا تا باگا باگا باڈر مطبیب یوں سمجھ لو کہ ایک کدم آپ ادر گئیں اب مجھے کہتے ہیں یہاں سے کانیکٹیڈ بہت ڈیوری بنیابی ہی کہ یہاں سے بہت کریب ہے ہاں سے بہت کریب ہے ہم دو تین جگہ دو تین سیگریز کی بات کر چکے بہت 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 بڑی لائن ہے لیکن کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا تھا بہت 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 باتاری بہت باہت بارگ ہوا تو پاکستان نہیں گیا میں بتاتا رہو بہت لمبا ایک بارڈر ہے اکشے خاسا کلومیٹر ہے ہزار یہ بہت صحیح جگہ ہے جو بہت زیادہ قریب ہے اور یعنی کہ آپ کے لئے کچھ قدم کا فاصلہ ہوگا ایک نہر کا فاصلہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے اور دونوں طرف مطلب ہے کہ انڈیپینڈنس میں منایا جا رہا ہے کل پاکستان میں منا دیا گیا ملیکل اور آج آپ لوگ منا رہے ہیں اور بہت ساری مطلب ایسی چیزیں ہیں وائرل یعنی کہ میں کچھ ٹائم پہلے تک جیسے آپ کیوں میری ایک سار بحث ہوتی ہے کہ میں اس کہتا ہوں کہ ہم ریکشن چینل کی وجہ سے بہت کچھ جان گئے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں اب تو باقاعدہ لوگ جان رہے ہیں تو یہ چیز باقاعدہ میں نے دیکھی کہ اب باقاعدہ انڈین پروگریس انڈیا کی ترقی انڈیا کی ڈیولیپمنٹ باقاعدہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے گروپس میں باقاعدہ فیس بک کے پیجز پہ لوگ ڈال رہے ہیں احساس دل آ رہے ہیں اور احساس کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور انڈیا کیا ہے ایک کوسٹ اور وائرل ہو رہی تھی جس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ ہم سانگ ریلیز کر رہے ہیں تو وہ ایک الیکٹرک پروپر پول الیکٹرک کار ریلیز کر رہے ہیں مطلب انڈین آنس کر رہے ہیں وہاں پہ ترقیاتی چیزوں کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے چیزوں کے انڈین آنسمنٹ اور یہاں پہ میوزک یہاں پہ گانے اور اسی سے ایک شخص تو یہ کہا ہے گانے سنا سنا کی ہمیں آسرے دیے جا رہے ہیں اچھا ایک چیز اور میں سوچ رہا تھا جیسے کوئی بھی ملی نگمہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ملی نگمہ میں جیسے ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں جنگ میں ہمارے آرمی کی ترقیاتی کام ہے ہمارے آرمی نے جو قربانیاں دی ہیں جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے ملی نگموں میں ہمیں آرمی کے علاوہ کچھ دکھانی پا رہے ہیں اگر دیکھے تو آپ کی باتا ہے یہ آپ میرے کل شام کے دل کی بات باتا ہے میرا دل کر رہا تھا جب میں ملی نگمے کے بارے میں میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک اچھی سی پوسٹ بناوں اور ڈالوں کہ ہمیں یہ خیل آئے تھا مجھے ہمیں اپنے ملی نگمہ میں ڈالنے والا تھا میں روک کیا تھا آپ کو بتا ہوں میں کیا ہوا میں ایک نیوز ایسی دیکھ رہی تھی راندملی چلتے پھرتے میں پروپر ویڈ کے نیوز کی دیکھتی تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ ہمارا چھو ملی نگمہ ہے وہ ٹوٹل منصر ہے جوانوں پہ اور قربانیوں پہ اور جو ہونا چاہیے مجھے سے کوئی پرابلم نہیں بالکل اور اسی چیز کی آدھلائی گئے اور اسی چیز کو ایک تردگے سے کلم بن پیا گیا اور پر چرائز کی آگیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے یہ تو ہونا چاہیے یہ تو پارٹ ہے لیکن ہم اور بھی بہت سائی چیز دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا ہے ہماری خاتونیں اول ہیں ہماری بہت ساری مزمرانہ اللیاقت علی خان ہیں بہت ساری فیمیرز ہیں بہت ساری بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جن کا نام ہاتا ہے لیکن بکس میں ہم پڑتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ملی نگموں میں ان کا جکر نہیں ہوتا جو بات مجھے تھوڑی سی چھوٹی ہے کہ ان کو بھی تو آپ کو کرنا چاہیے ان کو بھی بتانا چاہیے اور دوسری بات آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہے یعنی مثال کے طور پہ ہم نے کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے جس سے دنیا جو فائدہ اٹھا رہی ہے مثال کے طور پہ کوئی ایسا سوفیر ہے کوئی ایسا کارنابہ کوئی ایسا سوفیر ہے کوئی ایسا لیپ ٹاپ ہے کوئی ایسا کمپنی ہے موبائل کی کوئی ایسی چیز ہے کوئی نئی طریقے سے بجلی بنا ڈالی ہم نے کچھ 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 پانی نکال لیا مریخ میں سے چاند میں سے کیا کر دیا کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم اپنے ملی نگمے میں اس کو اس کا پارڈ ایڈ کریں کہ دیکھیں یہ ہمارا حصہ تھا یہ ہمارا کونٹریبیوشن ہے ترکی ہے ترکی میں ایسا کچھ بھی نہیں سوائے جوانوں کی قربانیوں کے ان کی ایک یہ ہے کہ مجھے مطبق کل بڑا فیل ہو رہا تھا یہ چیز تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ملی نگمے میں دکھانے کے لیے ایک بہت اچھا لگا گارڈ آف آنر کی تقریب یہ صرف اور صرف ایک سٹارٹنگ کا پارٹ تھا شاید مزید ایک پوری تقریب ہوگی ایک بہت ایسا بردست ویڈیو دوبارہ کس کے اوپنے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ